اگر آپ ساؤتھ ایشیا سے ویسٹرن ایشیا کی طرف آئیں تو یہاں میڈیٹرینین سی کے بلکل ساتھ ایک ریجن ہے جسے دا لوینٹ کہتے ہیں لوینٹ پچھلے کئی سالوں سے وائلنس، پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اور وارز کی وجہ سے دنیا کا فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے چاہے وہ سیریا اور لیبنن کی سیول وار ہو یا پھر اسرائیل پیلسٹائن ایشو اسرائیل اور پیلسٹائن ایشو کے بارے میں سب سے بڑی میت یہ ہے کہ یہ ایشو ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور اس ایشو کی اصل وجہ ریلیجن ہے مطلب یہ لڑائی اصل میں اسلام اور جیڈیزم کے پیچھ میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے اسرائیل پیلسٹائن کا یہ سارا ایشو آج سے صرف سوہ سو سال پہلے نائنٹین سنچری کے شروع میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ اس چھوٹے سے ایریا میں شروع ہوا جو اس وقت آٹومن ایمپائر کے کنٹرول میں تھا اسی ایریا کو آج اسرائیل اور پیلسٹائن کہتے ہیں اس وقت یہاں پر مسلمز، کرسچنز اور جیوز بہت ہی امن اور شانتی کے ساتھ رہتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیوینٹ کا یہ ریجن ہسٹوریکلی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ تمام بڑی زبرباورز نے ہمیشہ سے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے چاہے وہ اسیرینز ہو، بیبلونینز ہو، پرشنز ہو، رومنز ہو، اسلامک عرب کیلیفیٹ ہو، کروسیڈرز ہو، ایوبی ڈینسٹی ہو یا پھر فائنلی آٹومن ایمپائر جس نے ورلڈ وار ون کی ہار تک اس سارے ایریا کو اپنے کنٹرول میں رکھا صدیوں کی ان لڑائیوں کے پاوجود اس ایریا میں رہنے والے لوگوں کے بیچ آپس میں کبھی بھی کوئی بہت زیادہ ٹسل نہیں رہی اور آپس میں ان کے بڑے اچھے ریلیشنز تھے اس ایریا میں رہنے والے میجورٹی لوگ عرب تھے چاہے وہ کسی بھی ریلیجنز سے ہو مگر ان کا کلچر، ڈریس اور کھانا پینا باقی عرب کلچر سے ڈیفرنٹ تھا اور اسی لیے یہ لوگ اپنے آپ کو اشعب الفلسطینی مطلب اور اس سارے ایریا کو فلسطین یا پلسطین کہا جاتا تھا 20 سنچری کے شروع میں ان فلسطینیوں میں ایک سنس آف آئیڈنٹیٹی پیدا ہو چکی تھی وہ اب آٹومن ایمپائر کے کنٹرول سے باہر نکلنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ عرب سٹیٹ ہو جس کو صرف عرب کنٹرول کرتے ہو اسی ٹائم ادھر یورپ میں بہت سے جیوز ایک موومنٹ کو جوائن کر رہے تھے جس کا نام تھا زائنزم زائنزم کے مطابق جوڈیزم کوئی ریلیجن نہیں بلکہ ایک نیشنلٹی کا نام ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ جیوز کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہونا چاہیے کیونکہ صدیوں سے ان کے ساتھ سپیشل یورپ اور رشیا میں جو کچھ ہوا تھا اس سے بجاؤ کا ایک ہی راستہ تھا کہ ان کا ایک اپنا کنٹری ہو جہاں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکے اور اس کنٹری کے لیے پیلسٹائن سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی کیونکہ جیوز کے لیے جیروسلم the most holiest place ہے جس طرح مسلمز کے لیے مکہ میں کعبہ ہے جیوز کے لیے جیروسلم ہے جس طرح سب مسلمز کو کعبہ کی ڈائریکشن میں ہی نماز پڑھنا ہوتی ہے ویسے ہی جیوز کو جیروسلم کے first temple کی ڈائریکشن میں ورشپ کرنا ہوتا ہے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایریا جیوز کے اکورڈنگ the promised land ہے جو خدا نے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو اسرائیلیوں کے رہنے کے لیے پرامس کیا تھا خیر جہاں عربز اور زائنسٹ اس ایریا میں اپنے اپنے objective کے لیے active ہو رہے تھے وہاں ایک اور player اس ساری situation میں بہت زیادہ interested تھا اور وہ player تھا بریٹن بریٹش ایمپائر یورپ سے انڈیا تک کے اپنے اس سارے trade route کو protect کرنا چاہتی تھی اور آٹومن ایمپائر کے ہوتے ہوئے یہ کافی مشکل کام تھا